موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقیدہ آغاز کریں گے رخ کریں گے برے والا کا جہاں آل پاکستان کسان اتحاد تحصیل برے والا کی ٹیم کی چانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا نو منتخب ممران کو آل پاکستان کسان اتحاد کے عوض داران اور ممران کی چانب سے مبارک بات دی گئی تفصیلات کے مطابق آل پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی قائدین بانیو مرکزی جنرل سیکٹری رانہ محمد زفر طاہر سبائی صدر پنجاب آل پاکستان کسان اتحاد چودری شفیق گجر مرکزی ڈیپٹی سیکٹری انفرمیشن سیکٹری راو محمد عثمان ممبر سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی راو محمد اسرار ڈویجنل صدر ملتان آل پاکستان کسان اتحاد سردار ذلفکار احمد ذلفی ڈوگر اور ملک ارشاد نے شرکت کی اس تقریب میں مرکزی قائدین اور سبائی قائدین نے آل پاکستان کسان اتحاد کے تحصیل آفیس بورے والا کا افتتا کیا اور یاسر لطیف پٹی کو آل پاکستان کسان اتحاد کا تحصیل صدر حاجی آزم لکھو کو تحصیل نائب صدر اور چودری محمد کاشف گجر کو جنرل سیکٹری تحصیل بورے والا نامزد کر کے نوٹفکیشن جاری کر دیا نو منتخب ممران کو آل پاکستان کسان اتحاد کے عدداران و ممران نے پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک بات پیش کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا پی ایچ اے ملتان کا جنہ پارک میں اثرے نو لینڈسکیپنگ کا فیصلہ اس سسلے میں پہلے مرحلے میں پارک میں تمام ملبا اور چھاڑیاں اور دیگر غیر ضروری اشیاء کو پارک سے صاف کیا جائے گا سکریپ کو نلام کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا پارک میں زیادہ تر شجرکاری کی جائے گی گھاس اور بودوں کو پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا میاوا کی جنگل کی تکمیل بھی مکمل کر لی گئی ان خیالات کا اظہار ڈی جی پی اچھے سیز شفقت رضا نے جنہ پارک کے دورہ کے موقع پر کیا انہوں نے مسید کہا کہ پارک کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا پارک میں میاوا کی جنگل میں بڑی تداد میں شجرکاری کی گئی ہے مستقبل میں پارک گھنے جنگل کا نظارہ پیش کرے گا انہوں نے مسید کہا کہ پارک میں پانی کی فرامی اور صفائی پر خاص توجہ کے لیے احکامات چاری کر دی ہے پارک میں موجود ملبہ کو فوری طور پر اٹھوایا جائے گا جنہ پارک کا جوگنگ ٹریک مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے شہریوں کو پارک میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی اس موقع پر ڈی جی پی اچھے سیز شفقت رضا نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کو حل کرانے کی یقین دھیانی کرائی ڈائریکٹر ایڈمن فنانس چوتری غلام نبی ڈریکٹر ہارٹی کلچر ساد قریشی ڈریکٹر انجینرنگ ادنان بٹ ڈیپٹری ڈریکٹر ہارٹی کلچر حافظ نعیم اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے بختیارہ باز سبی میں اسسسنٹ ڈریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کافشوں سے زلہ سبی کی سینکڑوں مستحق خواتین کو بزریا پینک پیسوں کی ادائیگی ممکن ہوئی تفصیلات کے مطابق اسسنٹ ڈریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نظیر احمد کی کافشوں سے سینکڑوں خواتین کو بزریا پینک ادائیگی کر دی گئی جن کے فنگر پرنٹ زیادہ عمر یا سخت محنت مشکت کی وجہ سے مٹ چکے تھے عمر صدہ اور مستحق خواتین کو جب بزریا پینک رکم کی ادائیگی کی گئی تو ان کی خوشی دیدنی تھی اور سینٹ ڈریکٹر نظیر احمد کو دعائیں دی مستحق خواتین کا کہنا تھا کہ ڈیوائسز پر فنگر پرنٹ نہ لگنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو چکی تھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن سے گزارش کرتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے انگوٹے کے مسئلہ فوری طور پر حل کیا جائے سبی میں تیتیس ہزار کیوی کے دس پول گر گئے کیسکو انتظامیہ کی چانب سے سید نیاز حسین کی سربراہی میں ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ پولوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا کیسکو انتظامیہ بختیار آباد کے پاس ہیوی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بجلی کی ادم دستیابی کی وجہ سے بچے پوڑے اور بیمار افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہلیان بختیار آباد اور لہڑی نے ایکسین کیسکیو سبی سمیت دیگر حکام سے گزارش کی ہے کہ بختیار آباد میں اس کام کی مدد کے لیے ہیوی مشینری فراہم کی جائے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو ملتان میں چیر پرسن سارا احمد کی ہدایت پر انصدادے گدہ گری اور ریسکیو اپریشن چاری ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو کی جانب سے گجستہ ہفتے کے دوران تیس بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا روزانہ کی بنیاد پر کمیشنر ملتان شہر کے مختلف مقامات سے بیکاری گھر سے بھاگے گمشدہ لاوارس بے آسرا بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا جا رہا ہے شہر کے مختلف مقامات پر عوام الناس میں گداگری کی روک تھام اور چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون کی پرموشن کے لیے اگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں کوئی بھی بیکاری گھر سے بھاگا گمشدہ لاوارس بے آسرا جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار بچہ نظر آنے کی صورت میں فورن چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر کال کریں کمیشنر ملتان انجنئر آمیر خٹک نے شہر کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو فاعل کرنے کے عقامات جاری کر دیئے کمیشنر ملتان کے زیر سزارت ظلے انتظامیہ کارپوریشن واسا محکمہ تعلیم کا اجلاس منعقید ہوا کمیشنر نے محکمہ کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو فنکشنل کرنے کا ٹاسک دے دیا کہا سکول کالیجز ہسپتالوں دفاتر میں لگے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا ذمہ دار خود متلکہ محکمہ ہوگا شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی ہے آپ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے مخیر حضرات کے تعاون سے نکارہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ فاعل کریں تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ پر تاریخ تبدیلی فیلٹر درج کروائی جائیں وارٹر فیلٹرز کی مقررہ وقت پر تبدیلی صاف پانی کی فراہمی کے لیے ناگزی ہے کمیشنر آمیر خٹک کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ واسا کے زیر کنٹرول پینسٹھ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ تمام فاعل ہیں کارپریشن کے پاس چوراسی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہیں جن میں سے پچپن فاعل اور انتیس نان فنکشنل ہیں انتیس نان فنکشنل وارٹر فیلٹریشن پلانٹ آپ پاک اتھارٹی فاعل کر رہی ہے سو سکولوں کے باہر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں تمام فاعل ہیں سکولوں کے باہر لگے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سے رہاشیوں کو بھی پانی فراہم کیا جا رہا ہے اجلاس میں واسا کارپریشن محکمہ تعلیم کے علاوہ سران بوجود تھے روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگران